میں اکبر الدین ویسی جسے خانون سازہ سمیلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں خانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا ہندوستان کے اختیار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برخرار رکھوں گا قاسم رزری کی ناجہ زولہ اکبر الدین ویسی کل تلنگانہ بیہان سباہ میں پروٹیم سپیگر ونٹر وہ بیٹھے گا کانگریس سرکار نے اس کے لیے سپیشلی جیو نکالا ہے کہ کل اگبر الدین ویسی کے سمجھ سبیلو شفت گرہن سماروں میں سمجھل تھنگے یہ راجہ سنگ جب تلن جندہ ہے یمائیم کے سامنے شفت نہیں لے گا دوستو ویڈیو دیکھ کر آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ پانچ راجیوں میں ویدھان سباہ چنا کر نتیجہ سامنے آنے کے بعد کانگریس کے ول ایک راج جتلنگانہ میں بہمت لانے میں شفر رہا اور ریونت ریڈی کو موکھے منتری بنانے کے ساتھ ہی اے آئیم کے آقرب دین ویسی کو سپیکر بنا کر سب کو چوکا دیا ہے اور کانگریس کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر تیر راجہ سنگھ نے اسی کڑی نندہ کر ان کے سامنے سپت لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ وہی اویسی ہے جو پندرہ منٹ میں سو کڑل ہندو کو ماننے کاٹنے کی بات کرتا ہے اور گوماس کھانے کیلئے ہمیں پریدیت کرتا رہتا ہے گائے ماتا کا اپنمان کرتا ہے اس کی حدتہ کرتا ہے اب جاغو ہندو جاغو اور جو سناتن کو مٹانے اور ختم کرنے کی بات کرے ایسی پارٹی کا کھل کر بھی روض جرور کرے نہیں تو تلنگانہ جیسے ستی پریر دیش میں ہو جائے گا اور ہم ہندو دیکھتے ہی رہیں گے ساتھ میں ایسی پارٹی کا سپورٹ بلکور نہ کرے جو پارٹی جہادی سوچ کی لوگوں کو آگے لانا چاہتا ہے انہیں بڑے پت دے کر ہندووں کو دبانے اور کچلنے کا کام کرے ایسے پارٹی کا جرور بھی روض کریں گے